اسلام علیکم and welcome back to another vlog تو جناب یہاں پہ تھا صبح کا ٹائم ابھی ابھی میرا پارسل آ چکے تھے یہ کچھ دن پہلے میں نے آرڈر کیے تھے جو چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھیں اچھا یہ کشمیری لال میرے چاپ کو پتہ بازار سے نہیں ملتی تو اس کو آن لائن ہی منگوانا پڑتا ہے سٹور وغیرہ سے نہیں ملتی اور یہ تیکھی نہیں ہوتی بس کلر وغیرہ کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ کھانوں میں یوز ہوتی ہے اکثر میری کوکنگ کی ویڈیوز میں استعمال ہوتی ہے تو میں نے بلک میں ہی اس طفح منگوانی یہ ساڑھے چھے سو کا پیکٹ ملا تھا اور اس میں کافی زیادہ تھی میں نے کہا یہ پورے دو چار میں ہی نہیں تو گزر جائیں گے اس سے اور اس کے علاوہ میں نے کچن میں لگانے کے لیے ایک سٹیکر منگوانا تھا جیسے وہ کچن میں ڈیکوریشن کے لیے جیسے میں نے ہانے وال میں بھی لگوائے ہوئے تھے آپ کو یاد ہو تو وہاں بھی بڑے پیارے سے لگائے تھے لیکن اس طفح جو میں نے مانگوانا بلکل ہی فضول اور گٹیا سا ہی انہوں نے بھیجا ہے آپ لوگ دراز سے تو یہ بلکل بھی نہ مانگوانا اگر آپ لوگ مانگوانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے پیسے ہی ضائع ہوں گے تو یہ جو انہوں نے بنا کے بھیجا تھا ہے تو یہ تین سو کا ہی تھا لیکن یہ بلکل بیکار تھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ آپ نے سٹکر اتارنا اور دیوار پہ چپکائیں گے اور اتاریں گے تو وہ چپک جائے گا ایسا نہیں ہے یہ آپ کو ایک ایک لفظ اس کو اتار کے ایک چیز لگانی پڑے گی جسے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور نہ ہی اچھا لگے گا اور نہ ہی صحیح طرح وہ سیٹ آنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے میں نے کیسے لگایا تھا اچھا اس کے علاوہ میں نے یہ ریک مانگوانا تھا جیسے وہ کیک وغیرہ یا ڈونٹس وغیرہ بناتے ہیں نا تو اس کی اوپ پر اکھنے کے لیے یہ میرے پاس ٹین نہیں تھا یہ والا منگوانا تھا میں نے تو یہ بھی کافی اچھا مجھے مل گیا تھا سکس انڈرڈ کا یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور پارسل بھی تھے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک میجک بول ہے یہ بہت ہی زبردست میں نے اسرابابی کے اس ویڈیو میں دیکھا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے کہاں سے لیا انہوں نے تو بزار سے لیا تھا لیکن پھر میں نے آن لائن آرڈر کیا اس کے ریویوز چیک کر کے آپ بھی آرڈر کیجئے گا اگر چیک کرنا ہو تو اچھا یہ مسالے وغیرہ ڈال کے نا جیسے ہم گکر میں کھڑے مسالے ڈالتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ مسالے جوہ وہ سارے مکس نہ ہو تو اس کے ذریعے آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ڈو کٹر منگوایا تھا تو یہ بھی بڑا اچھا رسیو ہو گیا تھا سٹینلس ٹیل کا اچھا سٹینلس ٹیل کا سہی رہتا ہے میرے پاس پلاسٹک والا تھا اس سے ڈو سہی طرح کٹر نہیں ہوتی تھی اس لیے پھر میں نے یہ والا منگوا لیا تھا یہ اچھا نکلایا ہے یہ بھی سکس انڈرڈ کا ہی آئیٹنگ آیا تھا تو جو چیزیں میری ضرورت کی تھی بس وہی چیزیں این آرڈر کرتی ہوں کبھی کبھی فضول خرچی نہیں کھی بس ضرورت کی چیزیں ہی مگواتی ہوں کیونکہ جب بھی میں یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں نا کسی نہ کسی کا کمنٹ ضرور آتا ہے کہ اتنی فضول خرچی اتنی فضول خرچی میں نے ضرورت کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مگوایا اچھا یہ میں نے ایک منی ٹرائپونڈ مگوایا تھا یہ بھی میری ویڈیوز کے لیے مجھے چاہئے تھا چاہیے ہوتا ہے تو ویسے تو میرے پاس دو ہیں ایک میڈیوم ہے ایک لارج ہے لیکن سمال والا میرا نہ ٹوٹ گیا تھا تو اس لیے دوبارہ سے مانگایا یہ 800 کا ملا لیکن یہ انتہائی نازک ہے اگر آپ ویڈیوز کا کام کرتے ہیں تو یہ اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے اس کو بڑے احتیاط سے یوز کرنا پڑے گا تو بس ابھی میں نے انبوکسنگ کی اس کے بعد میں نے کہا جلدی سے اٹھا گونتی ہوں ناشتے وغیرہ کا ٹائم ہو رہا تھا اور آٹا نا یہاں پہ ہمارا لگا ہوا تھا یہ میں نے تیسری بار اس کو چھانا ہے اب اتنا زیادہ میں نے کہا کیا ویسٹ کرنا ہے ویسے میں نے پورے کا پورے چھان لیا تھا دو تین کلو تھا میں نے سارا چھان کے رکھا ہوا تھا بھی دو دن پہلے دو دن کے بعد پھر میں نے اس کو چھانا پھر یہ لگا ہوا تھا تو میں نے کہا اب کیا کریں اس کا تو میں نے کہا اب نا یہاں تو ویسٹ کر دیتے ہیں یا پھر دیکھ لگتے ہیں چان وغیرہ چان کی یوز کر لگتے ہیں مطلب بہت زیادہ نہیں لگا تھا لیکن یہ کہ اس میں پیدا ہو گئی چیز اسری کہاں وغیرہ نا تو میرا تو دل ہی نہیں کرتا جب زیادہ کیڑے پیدا ہو جائیں نا اٹے میں یا چاولوں میں مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی گھنناتی ہے دل نہیں کرتا میرا یوز کرنے کا نا چیزوں کو تو خیر بس میں نے پھر تین چار دفعہ چھانا لیکن یہ کہ صاف ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو گون لیا تھا تو اچھا یہ نا میں نے مگوایا تھا ہفتہ بزار جو لگتے اکثر سیسائٹیز میں نہیں لگتے لیکن یہ ہے کہ جو شہر کے باہر اکثر لگے ہوتے ہیں وہاں سے نا میں نے اپنی حل پر کو کہا تھا یہ لے کر آنا تو ٹاول ٹاول مگوا کے نا میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا گروہ لیا تھا میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز کر دو آپ اچھا یہ ٹاول میں نے نا اس کے لئے مگوایا ہے موپ کے لئے تو اس سے نا ٹاول کے ساتھ آپ کو بتا ہے فرش کے اوپر موپ لگانا نا بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہ تین سو روپے کا یہاں سڑھے تین سو کا تھا اور اس میں نا چار پانچ موپ بن گئے تھے تو میں نے کہا پورا سال گزر جائے گا اس سے اچھا یہ میرے پاس نا کشمیش ہے جو جس کو ہم میوے بھی کہتے ہیں یہ میں نے نا سات ادھر لیا ہے ان کو رات میں اکثر بگو ہو کے رکھ دیتی ہوں پانی میں اور صبح میں پیتی ہوں اور سات میں یہ کھا بھی لیتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے بریک فاسٹ کی روٹین شیئر کروں گی کہ میں نے گون سا ہلتی بریک فاسٹ لینا شروع کیا ہے داکہ ویٹ لوس بھی ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہلتی بھی رہیں تو ایک ایپل ہوتا ہے میرا ناشتے میں اور جو جو چیزیں ایڈ کروں گی نہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ساتھ میں سیون بادام لے لیتی ہوں بادام کبھی بگو ہو کے لے لیتی ہوں یا کبھی ایسے ہی لے لیتی ہوں ساتھ میں ایک خجور ہوتی ہے آج کل جو میں نے بریک فاسٹ اپنا چینج کیا ہے نا وہ بتانے جا رہی ہوں پورا مہینہ تو بالکل ڈائٹنگ نہیں ہوئی نہ کوئی میرا ہیلتی روٹین رہی ہے کیونکہ شفٹنگ کی وجہ سے گھر میں مسروفیت کی وجہ سے میں نے اپنا بالکل خیال نہیں رکھا ایک چکن کباب لیا ہے میں نے ساتھ اور ایک بھو آئیلنڈ ڈالوں گی تو یہ آج کل نا میرا ناشتہ اس سے نا پیڈ بھی فل ہو جاتا ہے اور آپ کو کسی اور چیز کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے تو آپ ڈرائی فروٹ سے ڈیفرنٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس بادام اور خجوری تھا میں نے یہی لے لیا اور ساتھ میں یہ کشمش میں لیتی ہوں جو بگو ہو کے رکھتی ہوں اچھا یہ میں نے کشمش کو بگو ہو کے کیوں یوز کہہ رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے نا بلڈ کی کمی پوری ہوتی ہے میں نے نا ایک ڈکٹر کا دیکھا تھا وہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ کشمش راعت کو بگو ہو کے رکھتے ہیں اور صبح کھاتے ہیں منکہ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بلڈ کی کمی پوری ہوتے ہیں کیونکہ مجھے بلڈ کی کمی ہے نا تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ ٹوٹکا شروع کی آج سے تو اب دیکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں بس اس کے بعد پھر میں نے اپنی وہ ویڈیو شوٹ کرنی تھی لنچ بنانا تھا تو میں نے کہا کہ چلے آج فرائی مونگ دال بنا لیتی ہوں تڑکے والی تو اس کے ریسپی شیئر کر دوں گی اپنے فوڈ والے چینل پہ تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا تو اس کو میں نے نا طوے پہ بنایا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی کبھی آپ طوے پہ بنا گئے ہیں ٹرائے کرنا بہت اچھی بنتی ہے مونگ دال ماشدہ لیاں پھر چنہ دال کوئی بھی آب بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی ہی بنائی ہے کیونکہ طوے پہ زیادہ دال تو نہ بن سکتے اور اس کو بوائل کر کے بھی آب فرائی کر سکتے ہیں یا پھر بوائل کے بغیر بنا لیں کیونکہ مونگ دال تو گل جاتی ہے اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا اور اس کے لئے میں نے ایک اور ریسپی بنائی ہے یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا چیز ہے یہ میں نے ابھی بتانا نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے جو جنہوں نے بنائی ہے یا جو جانتی ہیں ان کو پتا چل گیا ہوگا یہ کیا میں نے بنایا ہے تو اس کی رسپی جلدی آئے گے میرے فوڈ والے چینل پر ابھی میں سیکرنٹ نہیں آپ کو بتاؤں گے کیا چیز ہے یہ اچھا میں نے کہا کہ یہ جو سٹیکر میں نے منگوایا یہ لگا کے دیکھتی ہوں کچن پر کچن کی جو وال کی رائٹ والی سائیڈ ہے وہاں پہ میں نے لگانا تھا اس کو پیسٹ کرنا تھا تو اتنا یہ فضول تھا میں نے اس کو لگایا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چپکایا کیونکہ انہوں نے یہ بنایا ہی غلط ہے میں نے اس کو لگا کے تو اس کو اتارنے کے کوشش کی لیکن یہ سارا ہی اتر گیا کیونکہ انہوں نے پوری کی پوری ٹیپ ہی بنائی ہوئی تھی وہ چپی والی جو ٹیپ نہیں ہوتی یہ پوری کی پوری ٹیپ ہے یہ جو وائٹ پارٹ ہے اس میں بھی ٹیپ ہے اور جو بلیک پارٹ ہے اس میں بھی ٹیپ ہے تو یہ چپکا ہی نہیں کچھ بھی اتنا فضول تھا پیسے ویسٹ ہوئے پھر میں نے ایک ایک اتار کے لگایا اور ٹیڑا میڑا ہی لگا اچھے سے لگا بھی نہیں ہے میں نے کہا بہت ہی فضول ویسے ہی ہے پیسے ہی ویسٹ ہوئے ہیں اس سے اچھا میں کسی اور جو لیدہ سے شاپس ہوتی ہیں نا سوری ویب سائٹس ہوتی ہیں جن پر ڈیکوریشن کے آئیٹمز مل رہے ہوتا ہے میں نے کہا اس کے علاوہ وہاں سے منگوا لیتی ہیں اس سے اچھا تو مجھے اچھا کچھ مل جانا تھا کچھن کے لیے تو ابھی لانچ کا ٹائم ہو رہا تھا تو یہاں پہ میں سالن میں آنے لگی تھی تو میں آپ کو بتاہ سالن ایسے ہی بناتی ہوں کہ چکن کے اندر سارے مسالے وغیرہ ڈال کے نا تو بس پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں لو فلم پہ تو وہ ایسا ایسا پکتا رہتا ہے پھر اینڈ پہ میں بنای کر لیتی ہوں بڑا اچھا بن جاتا ہے اس طرقے سے بھی تو چلیں آپ لوگوں دن دیر میں جلدے ہی ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ فالو اور اس کے علاوہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں اگر یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے کیونکہ ویلوگ اب تھوڑا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے بس آج کا لیسے ہی ہے مسروف یہ تھوڑی زیادہ ہے گھر کے کام شام پھر ویڈیوز کا کام اس وجہ سے ڈیلی ویلوگ نہیں آ پاتا تو دو تین دن بعد اس لیے لگاتی ہوں اور جتنے بھی کلپس جمع ہو جاتے ہیں وہ سارے کٹھے کر کے آپ لوگوں کے لیے ویلوگ بنا دیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے چکن کے اندر سارے ہی مسالے ڈال دیئے تھے ساتھ میں ٹوماتر پیاز بلینڈ کر کے ڈال دیئے تھے تاکہ وہ کچھے کچھے ٹیسٹ نہ نہ آئے مطلب وہ نظر نہ آئے تاکہ اس کے بعد پھر میں نے اس کو پکنے کے لیے لو فلم پہ رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے نا یہاں پہ رکھ رہی ہوں بنانے کے لیے کافی عرصے دن میں میٹھا نہیں بنایا تھا تو میرے اسپینٹ کل کہہ رہے تھے کہ میٹھا نہیں کافی دن ہو گیا آپ نے بنایا ہے میں نے کہا چلے آج بناتی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ نہیں بنا رہی تھی بس تھوڑا سا ہی بنا رہی تھی زیادہ پھر نا کافی دن تک پڑھا رہتا ہے فریج میں اور کھایا نہیں جاتا تو میں نے کہا تھوڑا سا ہی بناتی ہوں کیتلی کے اندر پھر میں نے دور ڈال دیا تھا ملائی ڈال لی ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے لیے وہ یہ نا میرے پاس سکھیجڑی والے چاول جو تھے نا وہ یہ میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ بلکل میش ہوئے ہیں تو ساتھ میں یہ ڈال دیئے تھے بس اس کو رکھ دوں گی لو فلیم پہ آج سا ایسا پک جائے گی پھر اس میں چینی ڈال دوں گی تو بس یہاں پہ ہمارا سالن ریڈی ہو چکا تھا جو میں نے لو فلیم پہ رکھا تھا یہ دیکھیں اس طرح بن کے تیار ہوئے چکن کو بہت اچھی طرح میں نے گلایا ہوا یہ دیکھیں چکن ٹوٹ گیا اتنا گلایا ہے کیونکہ میرے اور میرے بن کے جو دانت ہیں ہمارے دانتوں میں چکن اتنا بھستا ہے پھر ہمیں ٹوٹ پکس کا یوز کرنا بڑتا ہے اگر تھوڑا سا بھی چلا جائے نا تو میں اس لئے بہت اچھی طرح گلا کے بناتی ہوں تو اب یہ بیہا کے لئے میں یہاں پہ لنچ بوکس کی تیاری کر رہی تھی تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ آدھی پیالی چکن لیا ایک پیالی آلو لیے اور ساتھ میں میں نے پھر ایک پیالی اس کے اندر پانی کا شامل کر دیا یہ میں کٹلٹ بنا رہی تھی تو ساتھ میں رال دوں گی اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو ہلکی فلیم پر رکھ دیں گے پکنے کے لئے اور پانی میں نے اس میں اتنا ہی ڈالا تھا کہ جتنے میں یہ گل بھی جائیں اور پانی بھی ڈرائے ہو جائے کیونکہ پانی اس کا سٹیننگ نہ تھا مجھے پانی اس کا نہیں چاہیے تھا بس تھوڑا سا پانی ڈال گئی میں نے اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لئے ساتھ میں لسندر کا پیسٹ ڈال دیا تھا اچھا اس طریقے سے بڑی جلدی بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اس کو پریشر بھی لگا دیں پانچ منٹ میں چکن، آلو اچھی طرح گل جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو میش کر کے ان کے کٹلٹ بنا سکتے ہیں بڑی جلدی بن جاتے ہیں کھانے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو انفارچنیٹلی جب میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا لو فلیم پہ تو بعد میں پھر لائٹ وغیرہ چلی گی تو میری رسپی نہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ آپ نے اس طرح سے بنا لینے ہیں اچھا اس کو میش کر کے آپ نے کٹلٹ بنا گے اس کی کوٹنگ بھی کر دیجئے گا بریڈ کرم اور انڈا لگا گا پھر آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دو چار دن کے لئے ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اکمینٹ کیا کریں اللہ حافظ